شاگرد ہیں ہم میر سے استاد کے راسخ شاگرد ہیں ہم میر سے استاد کے راسخ استادوں کا استاد ہے استاد ہمارا میں ایک بڑی محترم شخصیت میں جب کبھی ان کی بات کرتا ہوں بڑی کوشش کرتا ہوں کچھ ایسا ملے کہ میری لاج بچ جائے میری عزت بچ جائے لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ کچھ شخصیات جو ہیں وہ تعریف کی یا تعریفی اشار کی محتاج نہیں ہوتی ہم سب کی تربیت کا حصہ ہیں پروفیسر پدمشری اشوک چکردھر صاحب اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے اور رنجن نے کہا ابھی کسی نے ابھی شیگ نے مداب بچن میں تو بہت ایمانداری سے کہتا ہوں ہماری ہندی شائری کے بھیشم پتا ماں اگر کوئی ہو سکتے ہیں تو وہ اشوک چکردھر صاحب ہو سکتے ہیں بہت بہت شکریہ یا آپ نے ہم سے محبت نے بھائی ہے یا تیروں کی شیعہ پر لٹانا جاتے ہیں دراصل دوستی اور دشمنی پہ ہمارے ابھی شیگ بھی کچھ کہہ کے گئے تھے میرے پتا بڑے قوی تھے اور بول چال کی بھاشا میں ہی ان کی قویتائیں ہوتی تھیں لگتا تھا جہاں سمواد ہو رہے ہیں تو ان کی ایک قویتہ تھی چھوٹی سی کہ میں اپنے دشمن سے پیار کرتا ہوں میں اپنے دشمن سے پیار کرتا ہوں کون ہے تمہارا دشمن وہی جو میرا دوست ہے کون دوست ارے یہ پوچھ کے کیا کروگی میرے دوست کیا بات ہے کیا بات ہے تو آپ نے جو شیعہ ہمیں پردان کری ہے ہم تو آپ کو ارجن مانتے ہیں کہ تیر ماریں گے دھرتی میں اور پانی اوپر سے آئے گا گرے گا ہماری بزرگی اتنی اکھر رہی ہے لوگوں کو جو ہمیں ابھی تک محسوسی نہیں ہو رہی ہے کس نے کہا درخت ہیں آپ بہت سخت ہیں ہم تو لچکدار ڈالی ہیں کچھ پھل آگئے ہیں تو اتنا ضرور ہے کہ جھکے دیتے ہیں کیا بات اور رکنا نہیں سیکھا ہے اب یہ جو دشمنی اور دوستی کا معاملہ ہے یہ ویشوک ہو گیا ہے ان دنوں اور ایسی استھیتی میں انس میں نے ایک بہت چھوٹی سی قویتہ کا انواد پڑھا تھا وہ انواد ادھر جو لڑائیاں ہو رہی ہیں اسرائیل اور ہماس اور گازہ پٹی اور یہاں ادھر ادھر تو وہاں کی ایک قویتہ ہے اس کا انواد جیسا مجھے یاد آتا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو اس میں بھی دوستی کا ذکر ہے آپ نے مجھے شروعات کرانے کے لیے پھلیتہ لگا دیا اب ہمارے دوستوں سے دوستوں کی بو نہیں آتی واہ ریفرنس آپ وہاں کی یدھ کو دیکھئے اب ہمارے دوستوں سے دوستوں کی بو نہیں آتی اسپطالوں کی بو آتی اور ہمارے اسپطالوں سے اسپطالوں کی بو نہیں آتی قبرستانوں کی بو آتی اور ہمارے قبرستانوں سے قبرستانوں کی بو نہیں آتی ہمارے دوستوں کی بو آتی تو آپ شاعر کے لیے تالیاں بجا سکتے ہیں جو ایک گمنام شاعر ہے بلکل سر جس نے انواد کیا ہے میں اس کو جانتا ہوں تو کچھ دشمن کچھ یار خرید اب دیکھئے میں کیوں یہ پنگتیاں پڑھ رہا ہوں کچھ دشمن کچھ یار خرید میں بیٹھا تیار خرید کچھ دشمن کچھ یار خرید میں بیٹھا تیار خرید اندھوں سے اجیارہ لے اندھوں سے اجیارہ لے اجلا سا اندھیار خرید اجلا سا اندھیار خرید اور ان دنوں کام دیو بن گئے کبیر کام دیو بن گئے کبیر کھلا خزانہ یار خرید کھلا خزانہ یار خرید بس چناو آنے کو ہیں بس چناو آنے کو ہیں گیدڑ اور سیار خرید بس چناو آنے کو ہیں گیدڑ اور سیار خرید جن کو دشمن سمجھ رہا جن کو دشمن سمجھ رہا ایسے کچھ ہوشیار خرید جن کو دشمن سمجھ رہا ایسے کچھ ہوشیار خرید اور یہ نئی عمر کی نئی فصل ان سے نئی بیار خرید نئی عمر کی نئی فصل کیا بات بذار ہوں آپ سب کیا بات ان سے نئی بیار خرید لگی آپ کو بجھا نہیں اس کے لئے اگیار خرید اور انت میں کہتا ہوں جو شاید زیادہ سیدھا سرل اور ایسے ہی بتا دینے والا شیر ہے کہ یہ غزل کی زبان والا شیر نہیں ہے لیکن حقیقت کا شیر ہے ان ساری یودھک پرشت بھومیوں کے بیش میں کہ امریکہ تو چاہ رہا امریکہ تو چاہ رہا تو فورا ہتھیار خرید امریکہ تو چاہ رہا تو فورا ہتھیار خرید کچھ دشمن کچھ یار خرید ہم بیٹھے تیار خرید باہ 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 یہاں چھوٹے بچے بھی ہیں اور یہ بڑے دھیان سے سن رہے ہیں میں ان کی اور سے ایک قویتہ سناتا ہوں بڑی لو کپری ہوئی بچوں میں ایک نٹھکٹ چھاتر نے ادھیاپاک شریمان جی کو ایس ایم ایس بھیجا ابھی موبائل کی بات ہو رہی تھی ادھیاپاک شریمان جی کو ایس ایم ایس بھیجا سر فرائی ہو گیا ہے بھیجا سمندر جتنا سلیبس ہے ندی جتنا پڑھ پاتے ہیں بالچی جتنا یاد ہوتا ہے گلاس بھر لکھ پاتے ہیں چلو بھر نمبر آتے ہیں اسی میں ڈگک کے مر جاتے ہیں سمندر یہ بچی ہی کس طرح سے سمندر جتنا سلیبس ہے ندی جتنا پڑھ پاتے ہیں بالچی جتنا یاد ہوتا ہے گلاس بھر لکھ پاتے ہیں چلو بھر نمبر آتے ہیں اسی میں ڈگک کے مر جاتے ہیں تو ادھیاپاک شریمان جی نے بھی لکھا مجھے تو تم جیسا کوئی چلو میں ڈگک کے مرتا نہیں دکھا چلو میں ڈوب کر مرنے کے محاورے کو مزاق میں بدلتے ہو چلو میں ڈوبنے کے محاورے کا مزاق بناتے ہو گلاس بھر نمبر کے لیے ہمارے آگے ری ری آتے ہو منہ کرنے پر بالٹی بھر اپمان کو پی جاتے ہو ندی بھر بے شرمی دکھاتے ہو اور باہر نکلتے ہی سمندر بھر تھاکہ لگاتے ہو بہت اچھا ہے تو انہوں نے بھی ایس ایم ایس کر دیا سینڈ پھر ادھیا پک ساتھی سے بولے فرینڈ یہ چلو والا تو خیر ہمیں اولو بناتا ہے لیکن افسوس اس کا ہوتا ہے جو اوساد میں آکے ڈپریشن میں آکے پران گماتا ہے ماتا پتا کرتے ہیں ضرورت سے زیادہ امید بچہ ہو جاتا ہے ویرت میں شہید ایسا تو ہرگز 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 نہ ہو دوستو تم بھی اس سکاراتمہ قدیہ پک کے بارے میں تالیاں بجا کے سمرتھن میں ایک اور چھوٹی سی قویتہ ہے کن بھٹکے ہوئے بچوں کیلئے میں کیا بننا چاہتا ہوں میں مان لیتا ہوں کہ بزرگ ہوں لیکن پھر بھی کچھ کرنے لائک ہو کچھ میں وہ کچھ کچھ سمپردائے نہیں ہیں جو نوجوانگوں کے بیچ میں ہوتا ہے جو بھی پتھ سے بھٹک گئے ہیں جو بھی پتھ سے بھٹک گیا ہے جو بھی رستہ بھولا ہے بچوں سے کہتا جو بھی پتھ سے بھٹک گیا ہے جو بھی رستہ بھولا ہے آؤ پیارے دوڑ کے آؤ میرے اندر جھولا ہے بھائی کیا بات ہے میرے اندر جھولا ہے جو بھی پتھ سے بھٹک گیا ہے جو بھی رشتہ بھولا ہے آؤ پیارے دوڑ کے آؤ میرے اندر جھولا ہے لمبی لمبی پینگ بھروگے بلکل نہیں تھکوگے تم ایسا اونچا جھوٹا دوں گا تارے توڑ سکوگے تم کیا بات ہے میں نبھ میں لے جاؤں گا پھر دھردی پر لاؤں گا جس کو سن کر خوب ہنسوگے ایسا گانہ گاؤں گا آنسو کے دلدل میں دنیا نہا کاک بھولا ہے آؤ پیارے دوڑ کے آؤ میرے اندر جھولا ہے ارے لوہے کی ہو ریشم کی ہو مت گھبرانا سوتی سے لوہے کی ہو ریشم کی ہو مت گھبرانا سوتی سے آج کی دوری تھامے رہنا پیارے تم مضبوطی سے جھولے کی پٹری ایسی ہے جیون پٹری برائے جھولے کی پٹری ایسی ہے جیون پٹری پر آئے ہوا چلے گی کیش اڑھیں گے بل کھاتی مستی چھائے تمہیں لگے گا آج وقت کا پورا دام وصولہ ہے آؤ پیارے دوڑ کے آؤ میرے اندر جھولا ہے اور اس کا آنتیم چرن ہے کہ جہاں پہنچنا چاہ رہے ہو جھولے سے پہنچاؤں گا جہاں پہنچنا چاہ رہے ہو جھولے سے پہنچاؤں گا جہاں نہ جھولا جا پائے گا بادل سے لے جاؤں گا شد پون کے پہیے ہوں گے کرنے جن کو کھینچیں گی منزل کی کیاری کیاری کو مسکانوں سے کھینچیں گی ارے پھولوں جیسے سے بناو پھولوں جیسے سے بناو پھولوں جیسے سے بناو پھولوں جیسے سے بناو مہیں سے کیوں پھولا ہے آؤ پیارے دوڑ کے آؤ میرے اندر جھولا ہے آؤ پیارے دوڑ کے آؤ میرے اندر جھولا ہے اب ایک قویتہ جس کو میں نے اس سمیتے کر لیا تھا کہ میں یہ سناوں گا ضرور جب ہمارے بڑے بھائی سورین شرما نے بتایا تھا سورج کی قویتہ سے اپنا وقت پہ شروع کیا تھا انتم کا بتا ہے یہ کہ چوراہے پہ ہوئی لالبتی درستے دکھا رہا ہوں چوراہے پہ ہوئی لالبتی اور میں نے اس ٹیرنگ سے ہٹا کے ہتی جیسے ہی کار کا شیشہ کھولا پچاس کے پانچ ایک آدمی بولا پچاس کے پانچ ایک آدمی بولا تو میں شیشہ شڑھانے لگا تو وہ تو ہاتھی اندر بڑھانے لگا لے لو صاحب چیز لا جواب تیشو پیپر مو پہنچنے کا کاغذ دام ایک دم جائز بہت سستے ریٹ میں ایسا نہیں ملے گا مارکیٹ میں پچاس روپے میں سے محنت کا صرف ایک روپیہ کماؤں گا کماؤں گا بھیق کے واسطے راستے میں ہاتھ تو نہیں پھیلاؤں گا میں نے سوچا بات اس کی سو پرسنٹ رونگ ہے اور شاید یہ بھی کمانے کا کوئی نیا ہی دھونگ ہے اس لئے اس کو ٹرکانے کے لحاج سے میں بولا اپنے پرانے ٹیلی ویزن والے انداز سے ناغری کی جان گیا ہے بھئیہ کہ مال کی قیمت ہے انانچاس روپیہ ایک روپیہ تمہاری جائز کمائی لیکن اس جبانے کے ناجائز بھائی تنک ایت بتاوا کہ ہم کچو اور نہ ہی پہنچ سکت موں کے علاوہ بھئی پشیمی دنیا نے کاغذ کو بہو پیوگی بنا دیا ہے کچو اور نہ ہی پہنچ سکت موں کے علاوہ جیسے آنکھ یا ناک مولا صاحب چھوڑو مزاک آنکھ ناک کان کچھ بھی پہنچو پر پشن مت پوچھو میں نے کہا کمال ہے کمال ہے یار کمال ہے اور یہی تو سوال ہے کہ جب کوئی چیز خریدیں گے تو سوال کیوں نہیں پوچھیں گے اچھا بتاؤ کیا ان سے پہنچا جا سکتا ہے پسینہ اس نے ہاتھ جھٹکے سے باہر نکالا اور تان کر سینہ بولا بابو جی معاف کرنا ان کاغزوں سے ممکن نہیں ہے پسینہ ساف کرنا ان سے پہنچی جاتی ہے لپسٹک اور کریم ان سے پہنچی جاتی ہے موں پہ لگی آئیس کریم ان سے پہنچی جاتے ہیں نشان چوکلیٹ کے ان سے پہنچی جاتے ہیں ہاتھ ہملیٹ کے کچھ لیا نہ دیا بیکار میرا ٹیم خراب کیا بابو جی جو ان کاغزوں کو خرید کے لے جاتا ہے اسے پسینہ ہی کہا آتا ہے بابو جی بابو جی بابو جی جو ان کاغزوں کو خرید کے لے جاتا ہے اسے پسینہ ہی کہاں آتا ہے لگتا ہے آپ واقف نہیں ہیں ہندوستان کی زمین سے یہاں پسینہ پہنچا جاتا ہے آستین سے پچاس روپے کے پانچ ڈبے بیچنے میں جتنا پسینہ آئے گا اس کے لیے سارا کا سارا کاغز کم پڑ جائے گا سن لو میری بات سولو ہاں آنے سہی ہے کہ محنت کے پسینے کی مہک سے بڑھیا مہک اس دھرتی پر نہیں ہے سوال پوچھتے ہو پسینے پر ارے لکھنا ہے تو کاغز پھینک دو لکھو ہمارے سینے پر بات کرتے پسینے کی کوئی جگت کرو جینے کی کوئی جگت کرو جینے کی پندر ہے دیوس جلا بس چولہ محنت ہوئی مہینے کی سورج آیا سکھا نہ پایا جھل مل بون پسینے کی سورج آیا سکھا نہ پایا جھل مل بون پسینے کی ارے مول لگاؤ بولی بولو اس انمول نگینے کی تم کرتے بات پسینے کی کوئی جگت کرو جینے کی اتنا کہہ کر اس نے جو گھورا میں تو ہل گیا پورا کا پورا ماتے پر پسینے کے کن آگئی مہین مہین سے اس کے سامنے ہی پہنچ ڈالے اپنے کرتے کی آستین سے ارے کبیتہ جھٹکے سے کہاں سماپت کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے اس کے سامنے ہی پہنچ ڈالے اپنے کرتے کی آستین سے ارے یہ تو مجھ مسخرے کے ساتھ مسخری ہو گئی وہ بولا بابو جی گاڑی آگے بڑھا لو بطی ہری ہو گئی بابو جی گاڑی آگے بڑھا لو بطی ہری ہو گئی کبیتہ یہاں بھی سماپت ہو جاتی ہے لیکن ایک دو پنگتیاں اور بتاتا ہوں فینٹیسی کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں اگلا چورہا اگلا سین اگلا چورہا آیا تو میں نے پایا کہ سورج اپنی پوری طاقت سے چل چلا رہا تھا میں گاڑی کے باہر پچاس کے پانچ ڈبے بیچنے کی کوشش میں لگا تھا اور وہ میری گاڑی چلا رہا تھا میں کہہ رہا تھا کہ لے لو قدردانوں مہربانوں پانچ ڈبے ہیں پچاس کے میری قویتاؤں کے ونیاس کے پہلے میں ہاتھ سے ہے دوسرے میں وینگ ہے تیسرے میں کرونا کا رنگ ہے چوتھا ڈبہ ہے میرے شبد چمتکار کا یہ لیجیے پانچوں میں میرے ساماجک سروکار کا اب یہ آپ کے اوپر ہے چاہیں تو دھوپ میں کھڑے رہنے کی سزا دیجئے اور چاہیں ان پانچ ڈبوں کو اور ان کے احساسات کو میرے جہن کے جذبات کو اپنے دل کے کسی نھنے کونے میں سجا دیجئے بہرحال قویتہ ختم ہو گئی ہے بینہ لاگ لپیٹ کے تالیاں بجا دیجئے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ شکریہ